ربیو الاول کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بیسط کے حوالے سے معروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے جو ہے ان کے جو مقامات ہیں ان کے حوالے سے ویڈیو میں بنا کر دکھا سکوں میں موجود ہوں اس وقت شعب ابی طالب جس کو شعب علی بھی کہا جاتا ہے اور شعب ابنی حاشم بھی کہا جاتا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے لیم تر كیف فعل ربک باصحاب الفیل کی آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کیس رجوع اللہ پاک نے ہاتی والوں کے ساتھ کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہو زبان ریاز موجود ہوں مكة المكرمہ میں سب سب لدرود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربی الاول کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بیست کے حوالے سے مشہور ہے تو اسی لئے میں موجود ہوں مکت المکرمہ میں اور میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ان کے جو مقامات ہیں ان کے حوالے سے ویڈیو میں بنا کے دکھا سکوں میں موجود ہوں اس وقت شعب ابی طالب جس کو شعب علی بھی کہا جاتا ہے اور شعب بنی حاشم بھی کہا جاتا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے تو ہم پہلی ویڈیو جو ہے اس سسلے کی شروع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش سے اور آج جو ہے میں آپ کو یہ سارے جگہ بھی دکھاؤں گا جو سامنے جو ہے باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس طرف جو ہے باب المروہ ہے اور اگر اس سے آگے ہم اس طرف آتے ہیں حضرت ختیجہ بنت خوائلد رضی اللہ عنہ جو کہ زوجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا گھر مبارک ہے اور اگر ہم اس طرف دیکھیں تو یہ سامنے جو ہے ساری پارکنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ راستہ جا رہا ہے محبس الجن کی طرف اور یہ سارا جو علاقہ ہے یہی ہے شعب بنی حاشم یا شعب ابی طالب اور اسی شعب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے مطلب بنی حاشم جو ہے وہ انہی علاقوں میں رہا کرتے تھے اچھا بھئی یہ جو ہے مکہ لائبریلی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے قرب سے اور یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا بنی حاشم کا علاقہ ہے شعب بنی حاشم اس کو بولا جاتا ہے بسکلی اور یہی پہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شروعات میں جب قریش نے بائیکارٹ کیا تھا تو تین سال تک جو ہے ابو طالب کی سرداری میں بنی حاشم جو ہے جتنے بھی حضرت عبد المطلب کے اولاد ہیں ان ساروں نے جو ہے یہاں پہ ایک قسم کی قید جو ہے ایک کھلی جیل میں گزاری تھی کیونکہ ان کا سوشل بائیکارٹ ہو چکا تھا کسی نے ان سے شادی نہیں کرنی کسی نے ان کے ساتھ جو ہے کچھ کھانا پینا نہیں دینا اور ابو جہل جو ہے کڑی نگرانی کرتے تھے اس سارے معاملے کی اچھا بھئی تو ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے جو ماحول تھا اس کے حوالے سے بسکلی مکہ کے اوپر جو ہے بہت سے خاندانوں کے جو سارے قریش میں سے جن کا تعلق تھا ان کی یہاں پہ حکمرانی ہوا کرتی تھی اور پورے عرب میں جو ہے اس پورے اہل حرم کو جو ہے مقدس مانا جاتا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم جس سال کو پیدا ہوئے اس سال ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہوا جس نے پوری جو جزیرہ عرب تھا اور جو غیر عرب تھے ان میں قریش کی جو اہمیت تھی وہ بڑھا دی وہ کچھ اس طرح ہوئی تھی جسے آپ سب جانتے ہیں ہاتھی والا واقعہ عام الفیل والا واقعہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش تھی اسی سال جو ہے ابراہ نے یمن کے علاقے میں اپنے لئے ایک بہت بڑا کنیسہ بنایا اور اس نے پورے عرب کو دعوت دی کہ آئیں اور آپ جو ہے میرے کنیسے کا تواف کریں کنیسہ مین چرچ تو بہت سے جو لوگ تھے اہل عرب تھے انہوں نے اپنا موہ جو ہے حرم سے موڑ کر اس کی طرف نہیں کیا اور اس کی طرف جو ہے نہیں گئے تو اس پر ابراہ کو بہت سخت غصہ آیا تو اس نے کہا کہ میں جو کعبہ ہے جس کی عرب جو ہے تواف کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں میں اس کو جو ہے گرا دوں گا اسی نیت سے جب ابراہ مکہ تل مکرمہ پر حملہ آور ہوا تو حملہ کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ جو شریف مکہ ہے اس کو جو ہے میرے پاس بلاو ہم مشراف جیسے بولتے ہیں تو شریف مکہ کو بلانے کا مقصد جیسے کہ مکہ کا جو سب سے بڑا سردار ہے اس کو میرے پاس بلاو تو حضرت عبد المطلب گئے ان کے پاس اور انہیں کہا کہ آپ جو ہے میرے اونٹ واپس کر دو تو وہ کہنے لگا کہ اے عبد المطلب میں تیرا شہر اور تیرا جو کعبہ ہے اس کو گھرانے آیا ہوں اور آپ جو ہے صرف مطالبہ کر رہے ہیں اپنے اونٹ کا تو یہ کیسے ہے تو اس پر حضرت مطلب نے کہا کہ میں جو ہے اونٹوں کا مالک ہوں تو اس لئے میں اپنی ملکیت والی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِي کہ اس گھر کے لئے بھی ایک رب ہے جو کہ اس کی خود حفاظت کرے گا تو اس کے بعد مشہور واقع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح جو ہے اللہ پاک نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تھا جو اصحاب الفیل تھے اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ کہ جو مکر اور فریب وہ کرنے کے لئے یہاں پر آئے تھے اس کو اللہ عزوجل نے کیسے جو ہے ان کو اپنے گول سے جو ہے ہٹا دیا میں مفہوم بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے ساری بات اس کے بعد جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے وَأَرْسَرَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيل عبابیل جو چھوٹا سا پرندہ ہے اس کو بھیجا تھا تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسائے اپنی چونچ میں اور اپنے جو ہے پنجوں میں لے کے تین پتھر جو ہے ہر عبابیل کے ساتھ ہوتے تھے جو کہ ان کے اوپر برساتے تھے یہ واقعہ ہوا اور اللہ عزوجل نے جتنے بھی عبراہ کے ساتھ لشکر میں ہاتھی تھے نا سب کے اوپر وہی چھوٹی چھوٹی کنگریہ پھیکوا کے ان کو جو ہے مروا دیا تھا لیکن اللہ عزوجل کی ایک نشانی تھی اس کے بعد عبراہ کو ایسی بیماری لگی کہ اس کا جسم جو ہے خود کوئی کھاتا تھا مقصد ہے کہ انگلیاں اس کی کم ہونا شروع ہو گئی پاؤں اس کے کم ہونا شروع ہو گئے حتیٰ کہ وہ واپس جب جانے لگا یمن تک پہنچتے پہنچتے ابراہ خود پگھل کے زلیل ہو گیا تھا اس واقعہ کے بعد تو اس کے بعد جو ہے جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد قریش کی حیبت اتنی بیٹھ گئی پورے جزیر عرب میں کہ کوئی بھی قریش کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا اور سب اس کی تعظیم کرتے تھے اور قریش کی ہاں میں ہاں ملتی تھی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسات ہوئی اور فتح مکہ تک کے جو واقعات ہیں تو اسی سال میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کچھ نشانیاں اس میں ظاہر ہوئیں جس میں ایک ابراہ کی موت تھی دوسرا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا جو ایک خواب انہوں نے دیکھا تھا جس سے پورا جو ہے روشنی ہی روشنی پھیل گئی تھی نور ہی نور پھیل گیا تھا اس کے علاوہ جو قیسر اور کسرہ تھے فارس کا جو کسرہ تھا ان کی آگ بوش گئی اور اس کے محلات کے جو ہے چودہ جو بنارے تھے وہ گر گئے جس دن پیدائش ہوئی تھی اس کی طرح اور بھی بہت سے نشانیاں جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو نظر آئیں خواب کی شکل میں یا الہام کی شکل میں تو تاریخ کی حوالے سے ہم تھوڑی سے بات کر لیں تو اس حوالے سے علماء میں کوئی اتفاق نہیں ہے کہ کیا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھانا ربیو الاول کو پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے جن چیزوں پر اتفاق ہے وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں اور پھر اختلاف والی چیز اس کو بعد میں لے ریتے ہیں اتفاق اس بات پر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط ہوئی جب اس ساری چیزوں کو بعد میں دھورایا گیا تو سارے لوگ حساب کرنے لگے تو اس میں اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل جس سال ابراہ لشکر لے کے آئے تھا اسی سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے شعب بنی حاشم میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ساری جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ سارا شعب بنی حاشم ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریف جب پوچھا گیا کہ عرصہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن جو ہے میری بعثت ہوئی مطلب نبوت کی بشارت جو ملی تھی غار حرام ہے اس کے حوالے سے صحیح حدیث شریف ہے اس حوالے سے تو یہ تو کنفرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے لیکن تاریخ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے کوئی آٹھ ربیل اول کہتے ہیں کوئی جو ہے دس کہتے ہیں کوئی نو کہتے ہیں کوئی گیارہ کہتے ہیں کوئی بارہ کہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بارہ ربیل اول کو ہوا تھا یہ جو تھوڑی سی تفاصیل ہے ولادت کے حوالے سے اس مقام اس پورے ایریا میں ہوئی تھی اب یہ جو نشانی ہے مکتبت مکت المقرمہ یہ فکس وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اب مجھ سے بہت سے لوگ جو آج کل ویڈیوز ایک دو دیکھ لی تو انہوں نے یقین کر لیا وہ اختلاف کریں گے تو میرے ان سے اگر زیادہ چھنڈے دماغ سے جو ہے اس کو آپ میری باس کو سن لیں آپ کی پیدائش جو ہے شعب بنی حاشم میں ہوئی تھی اس پورے علاقے میں کسی ایک جگہ جہاں پہ ان کا گھر تھا وہاں پہ ہوئی تھی لیکن یہ نشانی اس لیے فیمس ہوئی کہ اور کوئی نشانی یہاں پہ ابھی اس وقت ہے نہیں تو جنہوں نے بھی اس جگہ کی نشان دہی کی ہے وہ اس نام سے کی ہے کہ یار یہ جو نشانی ہے شعب بنی حاشم میں مکہ لیبریری موجود ہے یہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فکس وہ جگہ نہیں ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہو اللہ عالم تو ہم حتما نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پیدائش یہی ہے لیکن ہاں یہ علاقہ ضرور ہے تو جہاں پہ بھی ہو یہ پوری وادی مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ پیدائش ہوئی جہاں پہ یہ نور اسلام جو ہے کھلا ہے تو واقعی وہ مبارک جگہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مقتبت مقت المکرمہ ہی ہو لیکن میں آپ کو تحقیقی طور پر یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اسی طرح ربیو الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے مختلف مقامات پر جا کے وزٹ بھی کریں گے آپ سب کو زیارت کروائیں گے اور ساتھ میں وہاں پہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کی تفصیل سے بھی اگہہ کریں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سلسلہ بہت پسند آنے والا ہے اور آپ سب سے گزارش ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ